یہ رات کا ٹائم تھا اور پتہ کیا ہوا تھا کہ ممہ نے ویہان کے لیے دودھ گرم کر رکھا تھا بوتل میں کی دودھ پی لائیں گے اور میں نے سوچا کہ میں کون فلیکس کھالوں گی تھوڑے سے دودھ میں ملا کے پر ویہان نے دودھ کی طرف بھی نہیں دیکھا میرے پاس آگیا اور اس نے پھر یہ کٹوری کون فلیکس کھالی ممہ آگے اور یہ دیکھئے یہ دال تھی فریج میں سے نکالی ہوئی ہے کلکی بچ گئی تھی ابھی ممہ آٹا گوند رہے ہیں ممہ پرانت لیا کرو نا پرانت میں آٹا گوند آ کرو ایسے تھالی میں کیوں گوندتے ہو آپ کو باہر کھنڈتا ہے تو کیا ہو گیا تھالی اتنا ٹائم تھوڑی لیتی ہے پرانت چاہے تھوڑا آٹا ہوں تھوڑا چاہے زیادہ آٹا ہوں دھولتی تو ویسے ہی ہے ساری چیزیں اس میں دکت بھی ہوتی ہے کھنڈتا بھی آٹا پرانت میں ہی لی بنایا کرو آٹا پرانت میں ہی بانتا ہے تھالی میں نہیں بنانا چاہیے ویہان کر دیا چھوڑا یہ جو دال رکھی ہوئی تھی نا وہ آٹے میں مکس کر دی تھی تو یہ والے جو پرانتی ہوتے ہیں دیکھئے یہ ہوتے ہیں دال کے پرانتے اور دیکھئے میں نے ساتھ میں گھی لے لیا تھا میرے ساتھ نہ ہی کھایا ویہان نے یہ دونوں پرانتے میں نہیں کھائے تھے اور ساتھ میں مرچ کا آچار تھا اور یہاں پہ نا کیا تھا کی خاد لے کر آئے تھے کیونکہ یہ دیکھیں ہلک ہلکا سا پتہ پیلا ہوں نہیں پڑھنے لگیا تھا تو اس کو نا خاد بھی دینی ٹائم ٹو ٹائم بہت ضروری ہوتی ہے پودھوں کو ورنہ پودھے تھوڑے تھوڑے مرجھا جاتے ہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے نا ہم ٹونک لیتے ہیں نیوٹریشن لیتے ہیں ویسے ہی پھول پودھوں کو بھی نیوٹریشن دینے کی بہت ضرورت ہوتی اور میں سچ میں میرے ممی پاپا جی سے بہت 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 زیادہ پیار کرتی ہوں پاپا جی نے صبح صبح دیکھئے چھولے کی سبجی بنا دی یہ چھولے کل شام کو بنائے تھے تو یہ اگلے ہوئے رکھے تھے تھوڑے ایکسٹرہ بن گئے تھے تو پاپا جی فریج میں رکھ دیا تھے تو آج یہ دیکھئے پاپا جی نے چھوک لگا دیا ان چھولوں میں اب میں تو کھاؤں گی نہیں ہم نے تو کھانا کھا لیا ویہا نے بھی کھا لیا اور یہ یہ پھر بھی باپا جی لے آئے بولتے ہیں ایک ٹوڑی رکھ لینا تم لوگ بھی کھا لینا اور ممی نے ویہاں کے لیے آج نا یہ بنا دی تھی یہ دیکھو جوے بنائے تھے یہ گھر میں مطلب ہاتھ سے بنائے تھے مممہ نے آٹے کے ویہاں نے ایک کھا لیا تھا اور اس میں دودھ رکھا ہوئے ابھی سوئی پوری بھر گئی ہے سمان سے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بھی نا سمان آ جاتا ہے کافی سارا بھی بس یہ آٹا گونتا تھا یہ میں رکھ دیتی ہوں تھوڑا کچھنٹوں سیٹ کر دوں گی یہ تھوڑا سارا زمان بکھر جاتا ہے نا تو ساتھ کی ساتھ یہ دیکھو دبا چار لیا ہے کسی نے دبا کھلا تھا میں نے بند کر دیا ورنہ جاتا تو سمان صاف کر دیتے ہیں دیڑی اوپا جی ٹھیک ہے بابو کو نیلا دیا ہے اور ویہاں کو چھنٹ لگ رہی تھی تو اپنے آپ کیا کیا بابو نے کمبل اوڈ لیا ویہاں کو ایکچولی میں نے ابھی ڈائپر پہنا دیا نہلا کے کپڑے پہنا دیئے تھے اور میں سوچ رہی ہوں ایکچولی مجھے بجار جانا تھا میں ڈائپر اس لئے پہنایا لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ کل ہی چلی جاؤں کیونکہ کل پاپا جی کو جانا ہی ہے تو سارے کم ساتھ میں ایک ہی باری میں ہو جائے بیٹر ہے نا ایک دن بھی جاؤ پھر اگلے دن دوبارہ جاؤ یہ ٹھیک نہیں ہے اور مین کام میرا یہ تھا دیکھو نا یہ پلے آ جاتے ہیں میرے کو یہاں فائبر کی شیٹ لگوانی ہے پاپا جی بول رہے ہیں وہ فائبر کی شیٹ بھی کٹ دیں گے پلے دیکھ لیوں نہیں دی تو اور بات سچ بھی ہے باپا جی کہے کوئی لوہے کا کچھ لگوانا پڑے گا یہاں میں پریشان ہوگی ہوں یہ اندر آتے ہیں یہ ان کو دیکھنا مارتا ہے اور پھر یہ کٹنے آتے ہیں میرے بابو کو کیا مالو مالو کیا اس کو پتہ نہیں کہاں سے سوچ ہے کہ مالو 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 کرے گا اور وہی ہے نا یہ تو جانور ہے انہیں تھوڑی پتہ ہے یہ بدلے میں مار لگا دے کٹ دے جائے پاپا جی کے گھر کی سوچنے آئی تھی کہ صفائی کروں گی پر یہاں پہ دیکھیں کتنی گندگی مچا رکھی ہے کتوں نے سیڑھیوں پہ پہلے تو ہمیں یہ ہی ساف کرنا پڑے گا اور کتنی سمیل ہوگی ہوگی یہ سب مطلب یہ کئی ہوتے ہیں چھوٹے پلوں کے کام ہے یہ سارا ہے دیکھنا باہر کا ایریا کتنا گندہ کر رکھا ہے اندر کا تو باد میں دیکھیں گے اندر کا تو دیکھیں گے ہی باد میں اب پہلے یہی ایریا جگہ ساف کرنی پڑے گی یہ دیکھنا باہر کا سارا گندی گند یہاں تک سب گند بھی میعا کر رکھی ہیں کتوں نے کئی بار آپ لوگ پوچھتے ہو کہ پاپا جی نے ممی کے لیے کوئی گھر بنا کے کیوں نہیں دیا ممی کا کوئی ٹھکانہ مطلب ایس سچ ویسے تو ممی اپنی گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ویسے ایک ہوتا ہے نا پاپا جی نے کیوں نہیں بنا کے دیا تو دیکھیں میں اپنے پاپا جی کی سوچ آپ کو بتاتی ہوں جو میرے پاپا جی ہمیشہ کہتے تھے پاپا جی کہتے تھے کہ گھر خریدنے کا نا فائدہ نہیں ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے کو بینک میں جمع کر کے ایف ڈی کروا کے رکھو آپ کو اگزامپل کے طور پر بتاتی ہوں میرے پاپا جی کی سوچ کیا تھی میرے پاپا جی یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر آپ ایک مہینے کا پانچ ہزار روپے کرایا بھر رہے ہو تو آپ کا ایک سال کا کیا ہو گیا ساٹھ ہزار روپے آپ کا کرایا میں گیا ہے نا تو اگر آپ نے مان لو اپنے پیسے جمع کر کے تیس لاکھ روپے بینک کو دے رکھے ہیں تو وہاں پہ آپ کو انٹرسٹ مل جائے گا کم سے کم بھی تیس لاکھ پہ ایک لاکھ سے زیادہ انٹرسٹ مل جائے گا آپ کو ہر سال کا تو وہ انٹرسٹ سے آپ اپنا کرایا جو کرایا کے گھر پہ آپ رہتے ہو وہ آپ کرایا بھر ہو اور آپ کا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو آپ کو ایک دم سے پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو وہ آپ کے کام آ جائے گا اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کیونکہ دو طریقے کی لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں دس دس روپے بچا بچا کے اپنا گھر بناتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کھالی کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو قرائے پہ زندگی نکال لیتے ہیں لیکن اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتے ہیں پوری زندگی آخری تک لیکن گھر نہیں بناتے ہیں اور وہ جو اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے اس کے بل پہ ایک اچھی زندگی جی لیتے ہیں کیوں کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہے کسی سے مانگنا نہیں جھکنا نہیں ہے اور ہمیشہ ایک وہ رہتا ہے کہ ہاں بھائیہ پیسہ ہے ہمارے پاس تو اس طریقے اس سے نا میری سوچ ہمیشہ سے پہلے والے کی طریقے سے رہی ہے کہ میرے کو گھر بنانا ہے ہمیشہ سے گھر بنانا ہے جو چیز دیکھتی ہے نا لوگوں کو تو یہی دیکھتا ہے گھر بنا ہوا دیکھتا ہے پیسہ کاؤنٹ میں کس کو دیکھتا ہے نا تو میرے کو ہمیشہ سے تھا کہ نئی گھر بنانا ہے پروپرٹی میں انویسٹ کرنے اور میرے پاپا جی کی سوچ ہمیشہ سے الگ تھی ان کا ہمیشہ ہوتا تھا کہ جیسے بینک میں جیسے الگ الگ سکیمز چلتی ہیں ان میں پیسہ انویسٹ کرنے ہیں تو اسی لیے میرے پاپا جی نے کبھی گھر بنانے کا سوچ نہیں کیونکہ میرے پاپا جی کی ہمیشہ سے سرکاری نوکری تھی اور سرکاری نوکری والوں کا کرایے کبھی گھر کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کو ہمیشہ گھر ملتا ہے رہنے کے لیے تو میرے پاپا جی کبھی کرایے کے گھر پہ ہم آخری کے ٹائم میں رہے تھے آخری کے ٹائم رہے ہیں ہم لیکن تیس پینتیس سال سرکاری گھر مل گیا تھا تو سرکاری گھر میں ہی رہتے تھے ہم تو سرکاری گھر میں رہتے تھے تو کرایے کا کچھ ایسا جنجٹ نہیں تھا لیکن ہاں پھر جب پاپا جی کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی اس کے بعد کچھ سال اور ریٹائرمنٹ سے بھی کچھ سال پہلے ہم کرایے پہ رہنا شروع کر گئے تھے تو قریباً قریباً ہم نے پانچ سال کرایے کے گھروں میں رہے ہیں لیکن اس سے پہلے سرکاری گھر ہمیں ملتا تھا تو یہاں پہ دیکھیں سارا میں نے ادھر جھاڑو لگائے اور پاپا جی نے کیا کیا جو وہ ہوتے نا گھی ہوتا ہے گھی میں کاجووں کو تل کے لائے ہیں اوپر رکھ ہوئے تھے کچھ کاجو پاپا جی نے بابو کے لئے کر دیئے کہ چل میں بابو کو کھلاوں گا تو یہاں پہ میں نے ایک کڑا نا اکٹھا ایک جگہ کونے پہ کر دیا اب شام کو پانی آئے گا تو بالٹی دو تین بالٹی پانی کی گیروں گی نا تو یہ سیڑھی اچھے سے ساف ہو جائے گی تو یہی ہوتا ہے دیکھیں گندگی ہو رکھی تھی کافی اب میرے کو یہی میں نے سوچ رکھا ہے کہ ایک دن ممی کا گھر صاف کیا کروں گی تھوڑا تھوڑا ایک دن پاپا کا رسپونسیبیلٹی ہے تو یہ تو نبھانی ہے کیونکہ دیکھیں مجھے پتا ہے میرے ممی پاپا جی بہت بجرگ ہو چکے ہیں چلو وہ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے پورا ایفرٹ دیتے ہیں وہ تو کھالی بیٹھتے ہی نہیں ہیں اپنے بھی دیکھا ہے میرے پاپا جی بھی لگے رہتے ہیں کبھی بجار جاتے ہیں کبھی کچھ میری ممی بھی دیکھنا بھی کبھی کپڑے دھونے لگ بیٹھ جاتے ہیں کبھی رسوئی میں بیٹھ جاتے ہیں ساف سفائی والا کام ہوتا ہے وہ رسپونسیبیلٹی میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں کہ میں گھر کی صفائیوں کا کام کر لیا کروں گی باقی اور کام ہے جیسے سب جھل کے کام کرتے ہیں تو گھر بھی صحیح اچھے سے چلتا ہے مممہ آپ پڑوسیوں کے گھر میں کیا کر رہے ہو یہاں کوئی رہتا نہیں لڑکا رہا ہوں کئی کئی بھی لوں ماں اچھا یہ آپ نے میری سویٹ شرٹ کیوں دھوئی ممی یہ تو نئی تھی لیکن گندی پیلی والی گندی تھی پچھلی بار کی رکھی گئی پچھلی بار گلتی سے نئی رکھی گئی ہاں مشین لگا دوں گی ممی شام کو ممی تو کپڑے دو دیئے آپ مانتے نہیں ہو آپ دے دو دیئے مشین میں سے دو اچھے گئے مممہ ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ نا مممہ جیسے کام بار لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا دیکھو آپ کی اوپر بھی پریشر نہیں پڑے گا نہ میرے اوپر پڑے گا کسی پہ بھی نہیں پڑے گا ہے نا مممہ تو دیکھو سب سے پہلی چیز تو ممی بے وجہ کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب ہمارے پاس ووشنگ مشین ہے اس کے باوجود اگر آپ ہاتھ سے کپڑے دھو گے تو آپ خود کو فالتو میں کیوں تھکا رہے ہو ہے نا تو کپڑے میں دھوں گی سارے گھر کے ٹھیک ہے ہاں آپ مجھے سارے کپڑے دے دیا کرو اپنے بھی دے دینے ہیں اور بیڈ شیٹس بھی سب کچھ آپ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے مممہ کیونکہ کپڑے کے لیے اچھی خاصی مشین ہے اس میں سارے کپڑے پتا بھی نہیں چلتا مممی بس لگاؤ پندرہ منٹ میں نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے میں مشین لگا دیا کروں گے تو کپڑے دھولیں گے مشین میں ٹھیک ہے تو کپڑے کا کام بالکل نہیں کرنا ہے ہاتھ سے اپ سے ٹھیک ہے مممی اور اس گھر کے دیکھئے مممی جھاڑو میں لگا کے آ جائے کروں گے آپ کے گھر کا ٹھیک ہے مممی پورے گھر میں جھاڑو لگا جائے کروں گی اور پانی سے تو ہاں وہ تو ہے مممہ آپ رسوئی سیٹ کر لیا کرو اس گھر کی ٹھیک ہے ممم آپ اس گھر کی رسوئی رسوئی سیٹ کر لیا کرو دھنگ سے باقی گھر میں جھاڑو لگا کے اور میں باقی کپڑے وغیرہ تیہ کر کے آ جائے کروں گی ٹھیک ہے ممم ٹھیک ہے ممم باقی بھی ہم اوف کیمرہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کس کا کیا کام میں کون کیا کرے گا تاکہ مممہ کے اوپر بھی کم برڈن نہ پڑے زیادہ کچھ بھی اور برڈن فالتو کا لے رکھا ہے مممی مشین رہی کپڑے اس میں ہی دھول جائے کریں گے ٹھیک ہے ممم اور کوکنگ وغیرہ بھی یہاں پر ہی اس ہی گھر میں کریں گے مکھانا بنے گا اس گھر میں آپ مجھے بتا دیا کرو میں تیاری کر دوں گی یا پھر میں بنا دیا کروں گی کبھی کبھی آپ بنا لیا کرو ٹھیک ہے ممم ٹھیک ہے میری بابو کو دیکھا آج ہے بابو امرود کھا رہا ہے ممم امرود کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی چلیے اس ویڈیو کا ہم یہی اینڈ کر دیتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور دوستوں میں فرینڈز میں شیئر کر دیجئے گا اپنا خوبصارا دھیان رکھئے گا بائی بائی ٹک کیا